السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وعظواللہ منہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم جو ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ ہے دلوں کو صاف کر لیجئے اگر ہمارے دل میں کسی کے طرف سے کوئی بھی بات ہے تو اس کو ماف کر دیجئے اور اپنے دل کو صاف کریے بیسے بھی شب بارات تو آ ہی رہی ہے لیکن شب بارات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جلد ہی رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں عظیم سنت میرے بیٹے تمہیں ایک شان سنت بتاؤں زالکہ 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 کا ترجمہ میں تمہیں بہت بڑی سنت بتاؤں ہم تو ابھی نیچے نیچے چل رہے ہیں میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتاؤں کہا یا رسول اللہ کیا کہا صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بگز اسے صاف کر دیا کرو جس گھر کو صبح شام صاف کیا کیا جائے کتنا چمکدار ہو جاتا ہے جس کپڑے کو صبح شان دھویا جائے پریس کیا جائے کتنا چمکنے لگ جاتا ہے بے شک تو دل بھی ایک گھر ہے دل بھی ایک کپڑا ہے اس پر داغ لگتے ہیں جب میں کسی کے ساتھ نگیٹیو ہوتی ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا چونکہ آنڈھی بہت زیادہ ہے صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہے یہ دیکھیں سرکار کتنی خوبصورتی ہے اور کتنی اچھی بات سمجھا رہے ہیں صبح بھی جھاڑو دینا ہے شام میں بھی جھاڑو دینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو یا اللہ میں نے سب کو ماف کیا کوئی مافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا فوراں ماف کر دینا اور تم سے خطا ہو جائے تو مافی مانگنے میں دیر نہ کرنا کوئی تم سے زیاقتی ہو جائے تو مافی مانگنے میں دیر نہ کرنا اور تم پہ زیاقتی کر کے مافی مانگنے آ جائے تو ماف کرنے میں دیر نہ کرنا اللہ کی رحمتوں میں ایک کو ایسے چھاؤں میں لے لے گی دل کو صاف رکھو بے حساب جنت میں جاؤ گے بغیر حساب جنت میں جاؤ گے دلوں کو صاف کرنا سیکھ لو اپنے دل کو جھاڑوں سے دیکھو 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 نہ اگر ہم اپنے گھر کی جھاڑوں سے صاف اپنے گھر کی جھاڑوں کو جھاڑوں سے صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندہ ہو جائے گا صاف کریں گے تو کتنا چمکدار ہو جائے گا دل تمہارا گھر ہے اس کو اللہ نے اپنے لئے پسند کیا ہے اس کو صاف کرو صبح کو بھی شام کو بھی یا اللہ میں کسی سے بھی ناراض نہیں اگر ہم کسی سے بولتے نہیں تو آپس میں صلحہ کر لو کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے دو مسلمان آپس میں لڑے پڑے بات نہ کریں اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے تو اللہ تو کہتا ہے جب تک یہ صلحہ نہ کریں گے تب تک ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے تو اپنے دل پہ پتھر رکھو ماف کر دو خود جا کے مافی مانگ لو چاہے تمہیں اس میں کتنا بھی زور لگانا پڑے مافی مانگ لو اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے ماف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو اللہ فرمانا ہے اگر ہم کیسے مافی مانگتے ہیں ہماری لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری عزت گھٹ رہی تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ مجھ سے عزت لے لو مگر ماف کر دو مافی مانگنے سے عزت نہیں گھٹتی ہے مافی مانگ لو اپنے دلوں کو صاف کر لو کیا پتہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے یا ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں کب ہماری موت آجائے کچھ پتہ تھوڑے نہ ہوتا ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو کچھ تو کر کے جائیں دنیا سے اپنی نمازیں پڑھو اپنے دل کو صاف کرو کسی کے لئے کنہاں مطلب کو کنہاں خوڑ کی تو ویسے بھی بخشیش نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین آمین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمینٹس کریں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے نماز پڑھیں نماز قائم کریں مزید آوات کریں غرابات کریں خدا حافظ